اسی طرح گھر کے اندر ایک اسلامی لائبرری خائم کریں اسلامی لائبرری اسلامی لائبرری کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ لائبرری گھر میں جمع کرنا تک کتابیں جمع کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ لزیز جو ہے یہ بہت مفید آپ کے لیے جو جو لوگ اس سے پڑھیں گا ان کے لیے اور آپ کے مرنے کے بعد انشاءاللہ سواب جاریہ بنیں گے اب لائبرری کیسی بنانا میں آپ کو سکا بھی دیتا ہوں بہت کوئی آپ کو خرش نہیں کرنا ہے آپ یہ تحق کر لے کہ میں اپنی تنخواہ سے ہر ماہ اتنے روپے نکال کے ایک کتاب جمع کروں گا سب تحق کر لے انشاءاللہ کی میں جمع کروں گا جیسے میری تنخواہ ہے پانچ ہزار روپے مہنہ میں ایک فیصد پیسہ نکالوں گا اپنی تنخواہ کا ایک فیصد کتنا ہوتا ہے پانچ ہزار روپے پچاس روپے پچاس روپے کی ایک کتاب انشاءاللہ میں گھر لے جاؤں گا تنخواہ ملتے ہی چونکہ یہ ریزرو ہے میرا دینی کام کے لئے لائبرری کے لئے علم کے لئے ایک کتاب پہنچ گئی ایک سال میں کتنی کتابیں جمع ہوں گی بارہ دس سال میں کتنی جمع ہو جائیں گی ایک سو بیس دس بیس تیس سال کے زندگی رہی ایک لائبرری چھوڑ کے چلے جاتے زندگی میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کو بھی ہوں گا پڑوسیوں کو بھی ہوں گا مہلے والوں کو ہوں گا اور آپ کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں معلوم آپ تو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ مزاج بنائی دینی کتابوں کا ہمارا مزاج کیا ہے آپ کے پاس ہے نا میں آکے بولتا ہوں وہ کتاب دیں گے اب وہ میں کو دے دیتے ہیں پھر میں پڑھتا پھر وہ صحابہ آتے ہیں پھر ارے فیس صاحب وہ کتاب کا ہے ارے اللہ آپ کو بہت سواب دیرا میں نے اس کو دے دیا ارے میری کتاب تھی نہ ہو اس کے پاس گئے وہ اس نے اس کو کتاب کبھی نہیں ملتی دینی کتابیں مانگ کر پڑھی جاتی ہے غلط نہیں ہے لیکن میرا سوال ہے آپ کی بچے کی سکول کی کتابیں بھی آپ مانگ کر پڑھتے ہیں کہ خرید کر پڑھتے ہیں لوگ بلتے ہیں اردو پیپر بند ہو گئے لوگوں نے چال چلی کسی نے چال نہیں چلی آپ نے چال چلی اپنے پیپر کی خلاف آپ ہی نہیں پڑھتے تو کیوں وہ کریں گے ایک پیپر لے کے پورا پورا محلہ پڑھتا ہوں ایک پیپر لاتے دو روپے کا پورا محلہ پڑھ رہا اس کو کیوں چھاپیں گا وہ اردو کیوں فروغ پائیں گی ختم ہو جائیں گی ڈیڈ ہو جائیں گی ہم نے کیا خریدنے کی عادت نہیں ہے تو دنیاوی کتاب ہے تو ہم مانگ کر نہیں پڑھتے ہیں پھر یہ کیوں سمجھ رہا مزاج کا مسئلہ ہے ہمارا ہم چاہتے نہیں ہیں ہم سمجھتے نہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے مزاج بدل لیے دنزار کماتے سو روپے تو خرچ کیجئے ہر آدمی کمانے کا سٹیلر الگ الگ کتاب ہے دو سو روپے میرے تاہیں ایک بھی چار کتاب آئیں گی دو سو روپے کبھی کوئی بڑی تفسیر لوں گا دو مہنے رکھ کر ایک ساتھ لے لوں گا لیکن دینی کتابوں پر خرچ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کو بولا جائے نا قرآن کی تفسیر پڑھو ترجمہ پڑھو تو بلتے ہم اگلی سار ہچکو جائیں گے نہ ہاں سے لائیں گے کیوں وہ فری ملتی نہ ہاں یہاں مہنگی خریدنہ نہیں جم رہا تاجیب کیا دے ہدایت کے تعلق سے یہ ہمارا معاملہ آئے کہ اس کو ہم فری جائیں گے ہچکو تو پاسپورٹ دے گے پھر مدینہ میں ملتی ہے کوپی تو لائیں گے خریدو میرے بھائی عادت دالو دین کے لئے خرچ کرنے کی یہ صحیح سرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کو فائدہ دینے والی باقی سب تو وارثوں کا رہنے والا یاد رکھی وہ پتہ نہیں کیا کریں گے جانے کے بعد یاد کریں گے یا نہیں بھی کریں گے زندگی ہے فائدہ اٹھا لیجی دینی لائبراری مجھے اور آپ کو خائم کرنا ہے یہ تائے کر لیجی دیکھیں آپ گھر کا محل بدل جائیں گے جب کتابیں ہوں گی اس سے جب رابطہ جڑیں گا یہ بڑی اہم چیز یاد رکھی اسی طرح جو ہے بچوں کے لیے جو دینی تعلیم کا میں نے اسکول سے زیادہ بہتی نظم کا بہرحال یہ بات بتا دیا اسی طرح جس چیز کو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے اپنے گھروں کی اسلام ہے کہ گھر کی اندر غیر ضروری چیزیں فضول خرچی سے ہم بچے آج ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ساری فضول خرچی میں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں یاد رکھیں فضول خرچی میں جبکہ کئی ایسے کام ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے سکے سمجھ لیجئے آپ کو بڑے مسلم آبادی والے شہر میں چلے جائیے آپ کی علاقے میں لکھنو بڑی مسلم آبادی والا شہر اور بھی بہت سارے میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھ لیجئے لکھنو شہر کے اندر ایک لاکھ فضول خرچی کے مثال دے رہا ہوں ایک لاکھ ایسے لڑکی ہیں لڑکیاں جن کے نکاہ نہیں ہوئے کتنے ہیں ایک لاکھ لڑکی کی بھی شادیوں کی تو خرچ ہوتا لڑکی کی بھی ہوتی تو خرچ ہوتا اور اکثر فضول ہوتا ایک لاکھ اور ہر آدمی ایک لاکھ خرچ کرنے والا ہے کتنا خرچ کرنے والا ہے شادی میں ایک لاکھ کم بول رہا ہوں انہوں میں بہت کم بول رہا ہوں ایک لاکھ ہے تو گاڑی لے لیتا ہو ٹھیک ہے جوڑے اور گوڑی کو نہیں پڑتے ایک لاکھ خرچ کرنے والے تو ایک لاکھ لوگ ایک لاکھ روپیا خرچ کرنے والے ہیں اور اگر دونوں طرف ملا لے تو دو لاکھ لوگ ایک لاکھ روپیا خرچ کرنے والے ہیں آپ اگر اپنے بارہ ڈیجٹ کی کیلپیٹر میں حساب کریں گے تو حساب نہیں آنے والا کیونکہ یہ ٹریلینز میں جاتا ہے بلینز میں نہیں جاتا ہے ٹریلینز میں جاتا ہے سمجھے اربوں میں نہیں جاتا ہے کھربوں سنے نا خربوں اور روپیا شادی میں خرش ہونے والا ہے اور یہ کتنا پیسہ ہے معلوم آپ کو یہ پیسہ اگر نکالیا جائے تو پورے ہندوستان کے مدارس اور مساجد یو ہی بن جائیں گے بغا چندہ مانگیں گے اتنا پیسہ ہوتا ہے خربوں خربوں ترلینس صرف ایک شہر کی اور ایک لاکھ میں نے چھوٹی مثال دیا دس لاکھ تو ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئی اور ہونے والی ہیں دس لاکھ لوگ شادی کریں گے لڑکا لڑکی دونوں خرش کریں گے دس لاکھ تو ضرب دیجئے ایک لاکھ سے خربوں میں حساب چلنا ہے میں ایک بتا رہا فضول خرشی سے آپ کیا کرتے ہیں اس کو آپ بچا لیں گے نا تو آپ کو یہ جو بچارے سفیر گھومتے ہیں چندہ جامعہ ضرورت نہیں پڑھیں گے کیونکہ اتنا آئیں گا ایکسس فن ہوں گا ہم کو کہاں خرش کرنا اس کی تمیز نہیں مسئلہ یہ ہے امت مسلمہ کے پاس نہ پیسے کمی تھی نہ پیسے کمی ہے نہ پیسے کمی رہیں گے یاد رکھیں یہ تو کسی نے بولنا ہی نہیں چاہیے مسئلہ یہ کہاں خرش کرے کیسے اس کی سمجھ نہیں ہے ہمارے پاس فضول خرشی سے بچھئے ورنہ فضول خرشی کیا کرتے ہیں انسان کو برباد کر دیتی ہے ضرورت کی استعمال کی چیزیں چاہے کتنی بھی مہنگیوں شریعت آپ کو جات دیتی ہے استعمال اس سے کوئی معانیت نہیں ہے ضرورت کی استعمال کی چیزیں اگر آپ کی ضرورت ہے کتنی مہنگیوں آپ کو مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اور ہم آج صرف سوسائٹی میں سٹیٹس کیلئی خرش کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں گھڑی ایسی ہونا کیوں میرے سٹیٹس کے لوگ ایسی گھڑی پھنتے ہیں سمجھ رہا ہے بات کو موبائل یہ ہونا کیوں میرے سٹیٹس کے لوگ یہ موبائل استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس کا سکرین سیور ہی بدلنا نہیں آتا وہ بھی کسی کو بلتے کر کے دو کیوں ساڑھ ہزار کو موبائل لیکن گھمرہ بھائی جبکہ کوئی سکرین سیور بھی چینجی کرنا تھا میرے سٹیٹس کے لوگ سماج کیے کرتے ہیں غریب مسکین پریشان حال صرف مسلمان نہیں پوری انسانیت ضرورت مند ہے وہاں ہے ضرورت اس کی سمجھ رہا بات نہیں خرش کرتے ہیں سوچ ہی نہیں ہیں فضول خرچی ساڑھ ہزار کا موبائل لے لیا اگر چاہ چیہ ہزار میں کام ہوتا تو مت لو میں کہہ رہا ہوں ضروری فضول خرچ نام بتانے کے لئے سٹیٹس سماجی میرا کیا مقام بتانے کے لئے کر رہے ہیں سب خرچ سٹیٹس بتانے کے لئے اتنی فضول خرچی اتنی فضول خرچی کپڑوں میں استعمال کے چیزوں میں گاڑیوں میں جسی کو انتیانی جس کی وجہ سے غریبوں کا دیکھئے آپ کیا حال ہے حالت یہ غربت کی کہ غریب کو دیکھ کر ہم کو احساس بھی نہیں ہو رہا کی ہے اس کے کیا حالت آپ کو معلوم غریبت میں سمجھتا ہوں آپ کے علاقوں میں غریبت تیسی چیز آپ نے نہیں دیکھی بولی نہیں سکتے یہ بہت خوشحال علاقے نہیں ہیں دنیا کے ایسی بھی غریبت یہ علاقوں میں ایک ساری کسی کو ملتی ہے تو دو لوگ دو عورتیں پہنتی کٹ کے اس کو چونکہ ایک پہنیں گی تو اس کو دوسرے کو نہیں رہیں گا یہ غریبت کی حالت ہے اور اس میں آپ فضول خرچ سوچئے آپ کا مال کھا خرچ ہونا چاہیے بہت ساری جگہیں ہیں جہاں خرچ ہونا ہے فضول خرچی فیشن پرستی دکھا ہوئے سے اپنے آپ کو بچائیے ورنہ اپنے گھروں کے اصلاح کیسے کر پائیں گے جب یہ اور فیشن پرستی کا کیا حالات معلوم آپ کو مسلم نوجوان شہری زندگیوں میں چالیس ویسا جو کماتا صرف فیشن میں ضائع کر دیتا ہے دس زار کماتا چارنزار اس میں لگاتا ہے ہر سال ایک نیا موبائل لینا ہے تین سال میں گاڑی چینج کرنا ہے یہ نیا کپڑا تو یہ لینا ہے نیا گاؤگل آگا چینج کرنا ہے فالان چیز یہ چینج کرنا ہے نیا سٹائل آگا یہ باننا ہے گھڑی ایسی آگا ہے اب یہ تشھے مینے پرانا فیشن ہو گیا چالیس ویسا پیسہ خرچ کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ پیسہ سہی جگہ لگیں گا تو بہت سارا فائدہ ہوں گا اسی طرح آخری بس دو پوائنٹ ہے اس میں سے سیکنڈ لاس پوائنٹ یہ ہے